السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع ام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چوبیس میں پارے کا پانچوان رکوے جس کے اندر پانچ آیتیں ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 71 سے اور سورہ زمر کی آخری آیت آیت نمبر 75 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابوہ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَمْ يَعْتِكُمْ رَسُولٍ مِّنْكُمْ يَطْلُونَ عَلِيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنزَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ اَرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو جھنڈ در جھنڈ گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور اس کے داروغہ جو جہنم کے پاس ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور اس دن کے لئے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے ہاں بے شک رسول آئے تھے مگر کافروں انکار کرنے والوں پر عذاب کا حکم ثابت سچ ہو کر رہا جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے گھمن کرنے والوں یعنی انکار کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو جھنڈ در جھنڈ گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروگا جنت کے پاس ڈیوٹی دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ جنتی کہیں گے سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں نیک عمل کرنے والوں کو کتنا ہی اچھا بدلہ ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے پاس خلقہ بنائے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریف اسی اللہ کے لئے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چوبیس میں پارے گا پانچ ماہ رکوے جس کے اندر پانچ آیتیں ہیں سورہ زمر سورہ نمبر تھٹی نائن میں آیت نمبر اکتر سے آخری آیت سورہ زمر کی آیت نمبر پچھتر تک آیت نمبر اکتر اور بہتر اس میں ذکر ہے جہنم میں جانے والے گروہوں کا زمارہ غول در غول گروہ در گروہ جھنڈ در جھنڈ یعنی پورا ایک گروہ لائے جائے گا کافروں کا جہنم کے پاس پھر اس کے بعد جہنم کی داروغہ ان سے پوچھیں گے حد تائزہ جاوہ فتحہ تبو آبوہ آتے ہی دروازہ کھول دیا جائے گا جہنم کا واو یہاں نہیں ہے کہ آئے انتظار ہو ایسا کچھ نہیں آئے اور دروازہ کھل گیا ختم پہلے سے کھلا ہوا تیار ہے پوچھیں گے داروغہ آئے نہیں تھے ڈرانے والے تو وہ لوگ کہیں گے ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے بات نہیں مانی پھر آگے آیت نمبر تیہتر چوہتر پچھتر بغور کیجئے جنت اور جنتیوں کا ذکر ہے گروہ در گروہ یہ بھی داخل ہوں گے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ زمر ہے گروہ در گروہ ایمان والوں کا گروہ کافروں کا گروہ یہ سب جھنڈ در جھنڈ جائیں گے جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے اس گروہ کی خاصیت کیا ہے اس کے بعد دوسری جو جائیں گے اس گروہ کی خاصیت کیا ہے سب کی نشانیاں بیان کی گئی ہے جب وہ لوگ جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے یہاں واو استعمال ہوا ہے تو دروازہ کھول دیا جائے گا یعنی کچھ در انتظار پھر اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا کچھ سوال و جواب پھر فرشتے کہیں گے داروگا کہیں گے کہ سلامتی ہو ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ آگے آیت نمبر چوہتر پر غور کیجئے الحمدللہ اللہ صدقہ ناوعدہ کل قیامت کے دن ایمان والے کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا ہے سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے تو دنیا کے اندر تعریف اللہ کی تعریف کرنا حمد بیان کرنا لا الہی لاللہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے اور کل قیامت کے دن مومنوں کے لئے ایک روحانی خوراک ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر ویرت کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی زیادہ تعریف مومن لوگ بیان کریں گے مومن ہی تعریف کرنے والے ہیں زیادہ تعریف وہیں کریں گے کیونکہ وہاں وہ لوگ نعمت کو دیکھ لیں گے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 34 سب تعریف اللہ کے لئے لاکھ لاکھ تعریف ہے اللہ کی جس نے ہم سے غم کو ختم کر دیا دور کر دیا ہے سورہ عرب سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43 سب تعریف اسی اللہ کے جس نے ہم کو ہدایت دی ہے ورنہ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم سیدھے راستے پر نہیں آسکتے تھے آخیر میں ہے آیت نمبر 75 سب تعریف جہان کے پالنے والے رب کی ہے سب تعریف رب العالمین کے لئے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے تو حقیقی معنوں میں تعریف کا حق دار اللہ ہی ہے تو ناظرین اکرام یہاں سورہ زمر سورہ نمبر 39 ختم ہو گئی اور اپنا درس بھی ختم ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اللہ کو تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی